السلام علیکم تمام ویڈیو اپریٹس کے لئے میری چینل نوول ہے بوئیس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو اون کر دیں آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ احمد خان کا نوول جنون سے عشقیرا اپیسوڈ نمبر ایٹ گل خان گاڑی چلا رہا تھا مگر وہ مسلسل پیچھے مڑ کر ہی دیکھ رہی تھی حالانکہ وہ جانتی تھی اب وہ پیچھے نہیں آئے گا ایک عجیب سا خوف تھا اسے وہ پاگل ہونے والی ہو گئی تھی سوچ سوچ کر کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کیسے کوئی میرے لئے رشتہ بھیجوا سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا میں تو مہجب کی ہوں بس اسی کے نام پر ہوں پھر یہ شخص کون تھا جو مجھے ایسے کہہ کر گیا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے بے ساختہ اس نے اپنا سر تھاما تھا اتنی دیر میں گاڑی حویلی کے پوش میں داخل ہو چکی تھی وہ تیزے سے اتر کر چلی گئی اس نے کسی کو سلام بھی نہیں کیا نہ ہی کسی کی طرف دیکھا اس وقت وہ کسی سے بھی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور بیٹ پر سر تھام کر بیٹھ گئی بی بی آپ کہاں ہیں میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو رہا اور میں کسی کو بتاؤ بھی نہیں سکتی آپ تو جانتی ہیں نا اگر حویلی میں کسی کو یہ بات پتہ چل گئی تو میرا یونیویسٹی جانا بند کر دیا جائے گا میں کس کو بتاؤں گا کس سے کہوں اپنے دل کی بات میں پاگل ہو جاؤں گی آپ کے بغیر جلدی آجائیں پلیز آپ وہ کافی دیر امبیہاج کو مخاطب کر کے اس سے باتیں کرتی رہی مگر پھر ایک خیال اس کے ذہن میں آیا اور وہ تھا میسا کا ہاں میں میسا کو بتا سکتی ہوں اپنی بیسٹ فرینڈ کو میں کل ہی اس کے طرف جاؤں گی اس کے پاس ضرور کوئی حل ہوگا مجھے امید نہیں چھوڑنی چاہیے کیا پتہ وہ شخص ایسے ہی کہہ رہا ہو اصل بات کوئی ہو ہی نہ بس اسے یہ سب باتیں میسا سے کرنی تھی وہ ایسے ہی سوچتے سوچتے لیٹ کر سو گئی تھی اس بات سے انجان وقت اس کی زندگی میں کیا تبدیلیاں لانے والا ہے صبح صبح اپنے مکرہ وقت پر اس کی آنکھ کھل گئی اس نے اٹھکا فجر کی نماز پڑھی اور پھر فلائٹ کے ساتھ بنی چھوٹی سی ٹیرس نومہ بالکونی میں آ کر کھڑی ہو گئی اس وقت دور دور تک کوئی نہیں تھا اس لئے اس نے بھی چہرہ نہیں دھامپا ہوا تھا وہ صبح کی تازہ ہوا کو محسوس کر رہی تھی کہیں سے ہلکہ ہلکے پرندے کے چہہ چہانے کی آوازیں آ رہی تھی وہ وہاں پڑی ہوئی بین کی کرسی پر بیٹھ گئے اور اسے پتہ ہی نہیں چلا اس کرسی پر بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی اسلامباد کا موسم انتہائی سوہانہ تھا فضا میں سردی کا راج تھا انبیہاج نے بھی گرم شال اوڑی ہوئی تھی دو گھنٹے وہی سوتی رہی دورار کی آنکھ کھولی تو اس نے صوفے سے کمفرٹر ہٹایا تو اس سے رات تلی بات یاد ہے کہ وہ کس طرح یہیں سو گیا تھا اس نے نیچے پڑی اس کی نظر نیچے پڑی تو اس کے جوتے اور جرابے بھی وہی پڑی ہوئی تھی اس نے چانک انبیہاج کا خیال آیا تھا تو وہ صوفے سے اٹھ کر کمرے کی جانے بڑھا لیکن اس کے عسان تب خطا ہوئے جب اس نے کمرے کا بیٹ خالی دیکھا اور اس کے بعد واش روم بھی وہ ہر بڑی میں کمرے سے باہر نکلا اور سارا فلیٹ چھان مارا لیکن اسے وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی آخر پر صرف بالکونی رہ گئی تھی جو ہی اس نے آگے بڑھ کر بالکونی کا دروازہ کھولا وہ اسے کرسی پر سوتی ہوئی نظر آئی ہلکی ہلکی دوپ میں اس کا سرخ و سپے چہرہ چمک رہا تھا اس نے نہری ظلفیں دوپٹے میں سے باہر جھانک رہی تھی اور دوپ میں اس کے گال ہلکے ہلکے گلابی ہو رہے تھے تھوڑی پر سیاہ تل پوری طرح سے چمک رہا تھا چہرے پر انتہا کی مسئولیت تھی وہ خود کو آگے بڑھنے سے نہیں روک پایا تھا وہ اتنا خوبصورت موم کا وجود اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ دنیا و مافیہ سے بے خبر نہیں تھا جو اس کے بے خبر ہونے کا فائدہ اٹھاتا وہ درار تھا جس نے کہا تھا وہ اسے حاصل کرے گا لیکن تب جب یہ وجود دل سے پاک ہوگا جب یہ میرے قابل ہوگا تب اس وقت وہ اسے حاصل کرے گا اپنے تمام تر حقوق جن کی دھیل ابھی تک اس نے اس کو دی ہوئی تھی تمہارا معصوم چہرہ مجھے پاگل بنا دیتا ہے مگر تمہارا دل میلہ ہے یہ پاکیزہ نہیں ہے اس دل میں مجھ سے پہلے کوئی اور ہے تو کیسے برداشت کروں کہ میری چیز پر کوئی اور قابل رہ چکا ہو وہ اس کے پاس اس کے سامنے نیچے بیٹھا تھا اور غور سے اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے گال چھوئے تھے شدت سے خواہش ہو رہی ہے مجھے کہ کاش تم اپنے معصوم چہرے کی طرح دل سے بھی پاک ہوتی تو آج شان سے تم صرف میرے ساتھ میرے بستر پر ہی نہیں میرے دل پر بھی راج کرتی تمہاری خوبصورتی مجھے اپنا اسیر کر لیتی لیکن جب زکوان کا وجود بیچ میں آتا ہے تو لگتا ہے اس خوبصورتی پر کسی نے کالک مل دی ہو تمہیں صرف میری ہونا چاہیے تھا درار سنان خان کی وہ اب اس پر جھک رہا تھا اور اس کے گلابی گالوں پر باری باری اس نے اپنے لب رکھے تھے امبیہاج کو اپنے ابتدا کے عشق کی پہلی مہر فرام کی تھی اس نے اسے کرسی سے بازوں میں اٹھایا تھا اور خود باہر لاؤنج میں ٹی وی لگا کر بیٹھ گیا تھا وہ پھر سے ایک بار سا خود سے بنا چکا تھا اس نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر سوفے کے کشن پر مارا تھا اسے کہنا مکمل کچھ نہیں ہوتا ملن بھی نامکمل ہے جدائی بھی ادھوری ہے یہاں ایک موت پوری ہے اسے کہنا اداسی جب رگوں میں خون کی ماند اترتی ہے بہت نقصان کرتی ہے اسے کہنا بساتی عشق پر جب مات ہوتی ہے دکھوں کے شہروں میں جب رات ہوتی ہے اسے کہنا مکمل خدا کی ذات ہوتی ہے میسہ اپنے کمرے میں صفائی کرانے جانے والی تھی اس نے نوری کو اوپر بھیجا اور خود کیچن میں پانی پینے آگئی پانی پی کر وہ کیچن سے باہر آئی اور ابھی سیریں چڑھ کر اوپر جانے ہی والی تھی کہ عجیب سی آواز نے اسے اپنی جانے متوجہ کیا آواز نے ردوہ بیگم کے کمرے سے آ رہی تھے لیکن ان کے کمرے کا دروازہ بند تھا حرکت تو یہ غیر اخلاقی تھی پر وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کے کمرے کے دروازے کے باہر رکھ گئی اندر سے ردوہ بیگم کی دبی ربی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی اور ساتھ میں شیر خان کے چلانے کی بھی اسے ایک لمحہ درکار تھا ساری صورتحال کو سمجھنے کے لیے اور وہ سمجھ چکی تھی اور جو بات اس کی سمجھ میں آئی تھی وہ اسے ہلانے کے لیے کافی تھی اسے سمجھ میں نہیں آرہا تھا وہ کیا کرے اس نے آج تک کبھی بھی حویلی کے کسی مرد کو عورت پر ہاتھ اٹھاتے یا تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے نہیں دیکھا تھا تو پہلی بار یہ صورتحال دے کر وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوئی تھی اسے بارے بارے ردوہ بیگم کے سارے نشانات یاد آگئے جو ان کے بقول کبھی چھوڑی لگنے کے تھے تو کبھی کندھوں میں دڑھ تھا یہ جو پہلی تھی وہ اگدم سلج گئی تھی اور جو نتیجہ سامنے آیا تھا اس نے میسا کے عوثان خطا کر دیئے تھے بیک وقت میسا کے ذہن نے کئی سوالوں کو جنم دیا تھا جس میں سب سے پہلا سوال یہ تھا وہ یہ سب برداشت کیوں کر رہی ہے دوسرا سوال جو اس کے ذہن نے سوچا تھا وہ یہ کسی کو بتاتی کیوں نہیں کیا وجہ ہے جو وہ اپنے بیٹے کو بھی اس بارے میں بھی نہیں بتاتی اسے لگ رہا تھا یہ سارے سوال مل کر اسے پاگل کر دیں گے یہ کیا ہو رہا تھا کیا اسے زکوان کو اس سارے صورتحال کے بالے میں بتانا چاہیے تھا جو بات اس کے ذہن میں آئی تھی اس خیال کہ خود ہی اس نے نفی کر دی تھی کہ نہیں وہ اپنے جان سے پیارے باپ کے بارے میں میرے مو سے سن کر کبھی بھی یقین نہیں کرے گا کچھ دن دیکھے اور پھر بتائے اس سارے صورتحال اسے یہ سارے صورتحال دیکھ کر اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اس نے وہاں سے ہٹ جانا ہی مناسب سمجھا تھا وہ سر جھٹک کر اوپر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی تھی پر اس کا دل انتہائی خراب ہو چکا تھا اس گھر کے ماحول سے وہ تھوڑی دیر میں ہی اٹھ گئی تھی جب وہ اٹھی تو اس نے اپنے آپ کو بیٹ پر پایا ایک دم اسے خیال آیا کہ وہ تو ٹیرس پر تھی اور شاید بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور پھر وہ یہاں کیسے آئی باہر سے ٹی وی کی آواز آ رہی تھی اور ساتھ ہی جو خیال اسے آیا وہ انتہائی شرمندہ کرنے کے لئے کافی تھا اسے نظریں کیسے ملائے گی یہی چیز اسے پریشان کر رہی تھی مگر وہ مجبور تھی اوپر سے اتنا ٹائم ہو گیا تھا اسے ناشتہ بھی کرنا ہوگا اور وہ کیسے سوتی رہ گئی وہ فریش ہو کر اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر دوبٹہ سر پر ٹکا کر ہمت کر کے باہر چلی گئی دیکھا تو وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا اس نے شرمنگی سے اسے مخاطب کیا اور سلام کیا لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا ہنوز ٹی وی میں مشغول رہا خود ہی بغیر کوئی سوال کیا وہ کچن کی جانے پڑی پر حیرت کی انتہان رہی جب اس نے ناشتہ پڑا ہوا دیکھا وہ کبھی حیرت سے ڈھکے ہوئے ناشتے کو دیکھ رہی تھی اور کبھی اس کی پشت کو کہیں اس نے اپنے لئے یہ نہ رکھا اور میں کھالوں تو شامت ہی نہ آجائے میری وہ خود سے وہاں کھڑی بڑھ بڑھا رہی تھی بظاہر ٹی وی دیکھ رہا تھا مگر سارا دھیان پیچھے کھڑی اور انبیہاج کی طرف ہی تھا جب وہ کچھ دیر اور سوچتی رہی اور کھڑی رہی تو درار بول ہی پڑا یہ آپ ہی کہے میں اپنا ناشتہ کر چکا ہوں اس نے جیسے اس کی مشکل آسان کی تھی مگر آپ نے کیوں بنایا مجھے اٹھا دیتے کیوں آپ کو خود ہوش نہیں تھی کہ ناشتہ بنانا آپ نے میں کام کرانے کا عادی نہیں ہوں میرے کام خود بخود ہو جانے چاہیے وہ اسے کچھ باور کروا رہا تھا جس پر انبیہاج جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی اور ہاں اگری دفعہ اپنے بیٹ پر سوئیے گا میں اتنا فارغ نہیں ہوں کہ آپ کو اٹھا کر بیٹ تک چھوڑ کر آؤں سمجھی اس نے اسے اور جی بھر کر شرمندہ بھی کیا اور سنا بھی ڈالی اب وہ کیا ناشتہ کرتی ہے اس کا ناشتہ زہر مار ہو گیا تھا وہ چپ چا وہاں نظر جھکا کر کھڑی رہ گئی تھی یہ ناشتہ دیکھنے کے لیے دی ناشتہ دیکھنے کے لیے ہے کھانے کے لیے یہ ناشتہ دیکھنے کے لیے نہیں بنایا کھانے کے لیے ہے میں نے اتنی محنت کی ہے کھاؤ اسے وہ اب اسے ناشتہ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا نہیں میں خود بنا لوں گی اچھا کیوں میرے بنائے ہو ناشتے سے کیا مسئلہ ہے نہیں وہ اب وہ سوفیٹ چھٹ کر اس کے پاس کچن کاؤنٹر پر آگئے جہاں وہ کھڑی تھی نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی آپ کی بار وہ پشتائی تھی کہ یہ سب اسے کیوں کہہ دیا تھا تو پھر کیا مطلب تھا تمہارا ذرا تفصیل سے گوشت گزار کرو گی میرے سن رہا ہوں میں کوئی مطلب بھی نہیں تھا اب ہر بات کو پکڑ کر کیوں بیٹھ جاتے ہیں ہاں میں پکڑتا ہوں ہر بات کو کیا کہنا چاہ رہی ہے تم وہ لڑاکہ عورتوں کی طرح ہاتھ نچانا چاہ کر اس سے بول رہا تھا چہرے پر دبی دبی حیرت تھی اور پھر شرارت اسے مزا رہا تھا اسے تپانے میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہی میں کرنے لگی ہوں ناشتہ بس مکہ چاہیے ہوتا ہے ڈانٹنے کا آخری بات اس نے ذرا موں میں ہی بڑھ بڑھائی تھی مجھے اسلام آباد دیکھنا ہے اب کی بار وہ ہاتھ مروڑ کر اس سے نروت انداز میں کہہ رہی تھی کیا کہا اسلام آباد دیکھنا ہے میڈم کو پہلے تو آنے رہی تھی میرے ساتھ درار جی دار جی کی جازت کی بغیر نہیں جاؤں گی بڑی باتیں آ رہی تھی اور اب آ گئی ہو تو اسلام آباد دیکھنا ہے تمہیں ہاں تو اب آ گئی ہوں اب دیکھ کر جاؤں نا کیا فائدہ آنے کا وہ موں میں ایک لکمہ ڈالتے ہوئے بولی تھی اور وہ درار کے ساتھ کمفٹیبل فیر کرتی تھی اس لئے اس طرح بات بھی کر رہی تھی اس سے میں بیزی ہوں تم خود چلی جاؤ خود کیسی چلی جاؤں آپ میرے شہر ہے آپ کا فرض بنتا ہے کہ مجھے دکھائیں درار کو آج اس کی بہادری پر شدیر قسم کی حیلک کا جھٹکہ لگا تھا وہ دبوں سی چپ چاپ رہنے والی بہاج آج پٹر پٹر جواب کیسے دے رہی ہے اس کے سامنے اچھا بڑی زبان چل رہی ہے آج تمہاری نہیں میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی کہ میں بیوی ہوں آپ کی کوئی بھاگ کر زبردستی شادی نہیں کی میں نے آپ سے بڑا شوق ہے بیوی بننے کا تمہیں اس نے اسے بازوں سے تھام کر اپنی جانب کھینچا تھا اس نے ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھا تھا وہ اس کی بات کے جواب دینے کے بجائے یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی اب بولتی کیوں بند ہو گئی ہے بولو جواب دو میری بات کا سوچ لو اگر بیوی بن گئی تو سارے حقوق پورے کرنے پڑیں گے میرے وہ بے حد معنی خیزی سے کہہ رہا تھا اور امبیحاش کی دھڑکنیں بے تہاشا تیز تھی ایک جاندار مسکراہت نے درار کے چہرے کے ہاتھا کیا تھا مگر امبیحاش کی حالت دیکھتے ہوئے اس نے اسے اپنی گریف سے آزاد کر دیا اب بھی میٹنگ ہے میری ایک گھنٹے تک واپس آؤں گا تیار رہنا پھر چلیں گے باہر یہ فون رکھو آنے سے پہلے کال کروں گا تو تیار رہنا وہ سے وہیں کھڑا چھوڑ کر تیار ہونے اندر چلا گیا اور وہ وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی تھی میں ہور کسی دی نہیں ہونا میں نو تیری ہوندہ چاہ باہو میں پنچھی تیرے پنجے دا میں نو ہتھی جوگ جگایا باہو میرا من تن نچنا چوندہ اے میں نو ہوندہ نچایا باہو میں نو مجلس پاک محمد ویچ حد پھڑ کے نال لے جایا باہو شام میں انتصارہ راہمہ بانوں سے اجازت لے کر میسا کے گھر چلی گئی تھی کل کے بعد اسے یہ احساس ختم ہو گیا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے پر اسے اور شدت قسم کے خدشہ ستانے لگے تھے مگر فی الحال وہ پر سکوند تھی کہ اب کوئی اس پر نظر نہیں رکھ رہا تھا وہ آدھے گھنٹے بعد دکوان ہاؤس پہنچ گئی تھی وہ اندر داخل ہوئی تو نوری اسے لاؤنچ میں ہی مل گئی پا خیر آگلے بی بی سایہ پا خیر آگلے نوری کیسی ہو کرم ہے رب کچی پھوپی جان اور میسا کہاں ہیں بڑی بی بی صاحبہ تو اپنے کمرے میں ہیں اور میسا بی 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 ابھی اوپر گئی ہیں وہ خانجی آنے والے ہیں تو وہ اپنے کمرے میں ہیں اچھا تم کرو ایسا کرو کہ پھوپی جان اور میسا کو بلاؤ جی اچھا اور سنو یہ ماما کہاں ہیں وہ اپنے کمرے میں ہیں ٹھیک ہے تم جاؤ کچھ ہی دے میں ردوہ بیگم باہر آتی ہوں دکھائی دی انتصار اٹھ کر ان سے ملی اور ان کے ساتھ بیٹھ کی کیسی ہیں آپ شکر اللہ کا بچے تم بتاؤ کیسی ہو میں ابھی بالکل ٹھیک ہوں آج اتنے دن بعد آخر تو میں خیال آ ہی گیا کہ بہن کی خبر لے جاؤں آ کر میسا مسنوی غصے سے شیڑیاں اترتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی ارے نئی یار تو میں تو پتہ ہے میری طبیعہ ٹھیک نہیں تھی اتنے دن سے کل ایک کچھ بہتر ہوئی تو یونیورسٹری آ گئی اور آج تمہارے پاس وہ اس سے گلے ملتے ہوئے وضاحت دے رہی تھی ایمیسٹیو سو مچ انتصارا ایمیسٹیو ٹو تو میں پتہ ہے میں کتنی اکیلی ہو گئی تھی حویلی میں آج کل پلوشے بابے کی طبیعہ ٹھیک نہیں رہتی تو وہ موسلی اپنے کمرے میں ہوتی ہیں بی بی لالا کے ساتھ اسلام بات چلے گئے اور میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں اتھا چھوڑو یہ سب باتیں بیٹھو تم یہاں ردوہ بیگم دونوں کو مسکر آ کر دیکھ رہی تھی تم دونوں بیٹھو کچھ کھانے کے لئے بھیجواتی ہوں وہ ان دونوں کو باتیں کرنے کے لئے چھوڑ کر خود کچھن کی جانب بڑھ گئی اب بتاؤ کیسی ہے اور یہ تمہارا کلر اتنا خراب کیوں ہوا ہے کوئی فریشنس ہی نہیں ہے فیس پر لالا سے ملاقات نہیں ہوئی کیا کافی دیر سے وہ اب اسے تنگ کر رہی تھی مگر بدلے میں انتصارہ ہنوز سنجیدہ ہی تھی کیا بات ہے تم اتنی چپ چپ کیوں ہو مجھے لگتا ہے میسا میں پاگل ہو جاؤں گی کیوں ایسا کیوں لگتا ہے تمہیں انتصارہ نے اس کے گھر آنے سے لے کر یونیورسٹی تاکہ ساری بات اسے بتا دی جو جو وہ بتاتی جا رہی تھی میسا کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا جو باتیں وہ بتا رہی تھی وہ میسا کے لئے ناقابل یقین تھی مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی شخص حویلی کی کسی لڑکی کو کہے کہ وہ اس کے لئے رشتہ بھیج رہا ہے وہ بھی تب جب اس نے اس لڑکی کا چہرہ بھی کبھی دیکھا نہ ہو اور شخص بھی وہ جسے نہ تو کبھی اس نے دیکھا اور نہیں وہ جانتی تھی انتصارہ بات کر کے خاموش ہو گئی لیکن میسا نے اسے کوئی بات جواب نہ دیا انتصارہ نے سوالی نظروں سے میسا کی جانب دیکھا بتاؤ نا کیا کروں مجھے ڈر لگ رہا ہے تمہیں بھی یہی لگ رہا ہے نا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں میرا وہم ہے تمہارے لالا نے بھی یہی کہا کہ کیا بچوں جیسی باتیں کر رہی ہوں میں میری طویعت خراب ہے نا اس لئے وہاں رہی ہوں میں لیکن ایسا نہیں ہے یقین کرو یہ مزاق نہیں ہے میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی یا مزاق کرنے کی آخر میں اس کا لہجہ روند گیا اس کی روندی ہوئی آواز در میسا ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی میں نے کب کہا تم مزاق کر رہی ہو وہ دھیمے لہجے میں اس سے مخاطب ہوئی تھی تم نے کچھ کہا بھی تو نہیں آگے سے کیا کہوں مجھے تو خود سمجھ میں نہیں آرہا یہ ہر جگہ کیا ہو رہا ہے کیا مطلب ہر جگہ اور کیا ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے کچھ نہیں تم چاہے پیو اس نے چاہے کہ کب اس کے جانے بڑھایا جو ابھی ابھی نوری رکھ کر گئی تھی نہیں نیسا تم جانتی ہو اچھے سے کہ میں مہجب کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی اور اگر اب اس شخص نے کوئی اور الٹی حرکت کر دی تو میں کیا کروں گے مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا نہیں کچھ نہیں کرتا تم جانتی ہو دار جی ہیں ابھی حویلی میں وہ سب سنبھال لیں گے زکوان بھی تو بی بی کا رشتہ رہ کر گیا تھا کوئی ہوئی اس کی شادی بی بی سے نہیں نا تو تم فکر کیوں کر رہی ہو جہاں انہوں نے تیہ کی ہے وہیں ہوگی اس لئے فضول باتوں کو دیباغ پر سوار مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا میسا کی باتوں پر انتصارہ کچھ حد تک مطمئن ہوئی مگر اس کی مکمل تسلیم نہ ہوئی تھی کہیں نہ کہیں خطرے کا لارم اس کے سر پر بج رہا تھا مگر فیلہار وہ خاموش ٹھینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی لہٰذا وہ کر رہی تھی جو اسے کرنا چاہیے تھا اچھا کافی لیٹ ہو گیا میں چلتی ہوں اب ارے اتنی جلدی کہہ یہ ماما سے تو ملتی جاؤ اسے لگتا پتہ نہیں اسے لگتا پتہ ہی نہیں چلا کہ تم آئی ہو ورنہ وہ آ جاتی کوئی بات نہیں میں انویسٹی میں مل لوں گا اسے کل ویسے بھی یہاں خاص تم سے ہی ملنے آئی تھی اچھا بہت شکریہ محترمہ نے مجھ غدیب کو یہ شرخ بخشا کیا مجھ سے ملنے چلی آئی وہ ہس کر اسے کہہ رہی تھی خود تو تمہیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی اچھا میں آؤں گی حویلی میرا بھی مرے کو ملنے کا بہت دل کر رہا ہے جرور چلتی ہوں وہ اسے اجازت لے کر زکوان کی لینڈ کروزر اندر داخل ہوتی ہوئی دکھائی دی زکوان ریل بلو سوٹ میں ملبوس سا اس نے اپنے شیر جو تارے اور کوٹ بازو پر ڈال کر بیک پکڑ کر گاڑی سے باہر نکلا وائر شرٹ کے بازو کونیاں تک مر رکھے تھے چہرے سے ہی تھکاوٹ ظاہر ہوئی رہی تھی میسا اندر مر کر جانا چاہتی تھی لیکن چاہ کر بھی ایسا نہ کر پائی وڑی کھڑی رہی حتیٰ کہ وہ اس کے پاس پہنچ گیا کچھ دیر اسے دیکھتا رہا جب وہ کچھ نہ بولی تو وہ خود ہی مخاطب اس نے کر لیا پخیر آگلے میسیز اس نے اسے سلام کر ہی لیا اے زما شیشتا کیسی ہو میری حسین بیوی وہ جانتا تھا وہ چڑے گی اس لئے بھرپور طریقے سے اسے چڑھا رہا تھا یہ سچ تھا گھر آتی اس کا چہرہ دیکھتی اس کے ساری تھکان اتر گئی مجھے ان الفاظیں مت بکارو پشتو اس نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا جس پر زکوان کا کہکہ پوچھ میں گھونجا تھا میسیٰ ابھی بھی اسے غصے سے دیکھ رہی تھی پشتو دن کیسا تھا پشتو اچھا اس نے اس کا کوٹ تھامنے کے لئے ہاتھ آگے بڑھایا تو زکوان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے لئے اندر آگیا اس شخص کے ہزار روپ تھے اور ہر روپ ایک دوسرے سے الگ تھا وہ ایک روپ سے ذرا سی آشنا ہوتی تو وہ دوسرا بدل لیتا وہ ہر وقت سوچتی ہی رہ جاتی ہے کہ اب یہ بندہ کیا کرنے والا ہے کھانا کھائیں گے ہاں بہت بھوک لگئے تو میرے کپڑے نکال کر ہینک کرو میں فریش ہو کر آتا ہوں اس نے اس کا شلوار سوٹ نکال کر ڈریسنگ میں ہینک کیا اور خود نیچے نوری کو کھانا لگانے کے لئے کہنے آگئی انتسارہ گھر پہنچی تو اسے یہ ماما کر دیا وہ خطیات آگیا جو اس نے صبح سبھی کو دینے کے لئے کہا تھا وہ فریش ہو کر سیدھا اس کی کمرے میں چلی گئی تھی دروازہ نوک کیا اس نے اجازت دی تو اندر داخل ہوئی کیسی ہے میری بہن اب میں بہت بہتر رہو لالا آپ کیسے ہیں لے بیمار تم تھی اور پوچھ مجھ سے رہی ہو وہ مسلوئی حیرہ سے کہہ رہا تھا میں تو تب بھی بیمار تھی لیکن آپ تو مجھے عشق میں بیمار نظر آ رہے ہیں وہ اپنی حسیدہ باتے اس سے کہہ رہی تھی جس پر سبھی نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا کیا ایسے کا دیکھ رہے ہیں کچھ غلط تو نہیں بولا میں نے آپ سے اچھا تو تم اپنے لالا کو اب ایسے کہو گی نہیں میں کہاں کچھ کہہ رہی ہوں آپ کو تو ویسے نا لوگوں نے صحیح رکھا ہوا ہے آپ کو تو لوگوں نے صحیح رکھا ہوا ہے بہنوں کو اپنے عشق منصوبے کامیاب کرانے کے لئے انہیں استعمال کرتے ہو آپ لوگ یہ آپ لوگ سے کیا مراد ہے تمہاری میرے علاوہ اور کون ہے نہیں نہیں کوئی نہیں ہے میں تو بس ویسی ہی کہہ رہی تھی آپ سے جا تم یہاں سے فضول میں جلنے پر نمک ڈالنے آگئی ہو پکا جاؤں میں سوچ لیں کیا پتہ کچھ فائدے کا لے کر آئی ہوں آپ کے لئے کیا لے کر آئی ہو میرے فائدے کا آہاں آپ کیسے آئے ہیں لائن پر جائیں نہیں بتا رہی پھر وہ آرام سے پاؤں اوپر کر کے ریلیکس انداز میں بیٹھ گئی تھی انٹسارہ پلیز میری بہن نہیں ہو کیا تم ہوں لالا آپ کی اچھی والی بہنوں میں اس لئے تو نہیں بتا رہی ٹھیک ہے پھر بات مت کرو مجھ سے اچھا یہ لیں پھر اس نے وہ تیشدہ کاغذ اس کی طرف بڑھایا اس نے پہلے حیرت اور پھر خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ وہ کاغذ تھام لیا خوشی اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی یہ اس نے دے دیا جی دے دیا یقین کر لیں آپ وہ ہستے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی آپ ریس کریں میں چلتی ہوں اوکی تینکیو سسٹر you are always welcome لالا وہ کہہ کر اس کے کمرے سے باہر نکل گئے اور وہ اس کے جاتی خط کھول کر پڑھنا شروع ہو گیا سارا دن اس نے فلیٹ کی صفائی کے اور قدرے بہت بہرتر حالت میں کر دیا تھا اب فلیٹ بہت اچھا لگ رہا تھا ہرچی سے اپنے مقرر مقام پر رکھی ہوئی تھی ابھی وہ صفائی کر کے چائے کا کپ لے کر صوفے پر بیٹھے ہی تھی کہ پاس پڑا ہوا فون بجھنا شروع ہو گیا سکرین پر درار کا نام چمک رہا تھا درار نے اس فون اپنا نمبر سیف کر دیا تھا امبیہاج نے چائے کا مق ٹیبل پر رکھ کر کارل ریسیف کی السلام علیکم کیسی ہو جی ٹھیک تیار ہو نہیں ابھی تو صفائی کی اور اب چائے پینے لگی تھی اوکے پی کر تیار ہو جو میں بس آدھے گھنٹے میں آ رہا ہوں جی ٹھیک ہے دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا اس نے چائے کا مق اٹھایا اور لے کر کمرے کی جانے پڑ گئی مق اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا وارڈروپ کھول کر کپڑی دیکھنے لگی اس نے ایک انتہائی خوبصورت اور نفیس پلم کلر کا انگرہ انگرہ سٹائل کا بنا ہوا فروک نکالا جو بی بی جان نے اس کے لئے بنوایا تھا اور اس نے ابھی تک ایک بھار بھی نہیں پینا تھا آتے وہ ویسے ہی ساتھ رکھ کر لے آئی تھی فروک کے اوپر وائیڈ کلر کے دھاگے سے ہم برائیڈری ہوئی تھی اور ساتھ ہی وائیڈ کلر کے ٹسل لگے ہوئی تھی نیچے وائیڈ چوڑی دار پجامہ تھا اور ساتھ میں وائیڈ دو پٹا تھا جس کی چاروں طرف خوبصورت پرم کرم کی موتیوں والی لیس لگی ہوئی تھی ڈریس نکال کر اس نے بیٹ پر رکھا اور ڈریسنگ ٹیبل تھے چائے کا ماغ اٹھا کر جلدی جلدی گھونٹ بڑھنے لگی ہو چائے ختم کی شاور لینے کے لیے واش روم چلی گی تقریباً دس منٹ بعد وہ شاور لے کر فریش ہو کر نکلی تھی نکھری نکھری سرخ و سپید رنگہ تھنڈ کے باعث کھڑی ناکھ سرخ ہو رہی تھی پلام کلر کے فراک میں ملبوس وہ نفس قیامت ڈھا رہا تھا کیا تھی ابھی تو وہ چھپی ہوئی تھی اس کا حزن پوشیدہ تھا وہ صرف درار کی تھی اس کا سجنا سورنا اوڑنا بچھوڑنا صرف وہ صرف اس کے لیے تھا لیکن وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں کرتی تھی کیوں نہیں کرتی تھی کیونکہ اسے خود کو سراہ جانے کی چاہ ہی نہیں تھی اگر چاہ ہوتی تو عام عورتوں کی طرح سج سور کر ہر لمحہ ہر وقت اپنے شہر کے بازوں سے چپکی رہتی اور مختلف فرمائشیں کر کے اس کا دماغ خراب کر رہی ہوتی آج بہت عرصے بعد اسے مزار والے بابا جی یاد ایچھے جن سے اس نے اپنے عشقی کہانی کہی تھی وہ واحد انسان تھے اس کی زندگی میں جو درار سنان کو بغیر دیکھے اس کی خوبیاں اور خامیاں انگلیوں پر گنوا سکتے تھے واکس اپ جب یونیورسٹی سے جلدی فارغ ہو جاتی تو وہاں اس مزار پر جا کر اندر خاموشی سے بیٹھ جاتی جہاں اس کے اندر کے شور کو مزار کا پرسکون محول سکون فراہم کرتا تھا اور ہمیشہ وہی چپچا بیٹھی ہوتی جب ایک دن بابا جی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوتی تو بابا جی بھی مسکرائے تھے بڑا خوش قسمت شخص ہے وہ بجے جس کے جوگ میں تو یہاں بیٹھی ہے بابا نے اپنے دن میں اسے کہا تھا لیکن وہ بابا جی کی بات پر چونک کر رہ گئی اس کی آنکھوں کی حیرت کو بابا نے پڑھ لیا تھا تو وہ چٹائی پر اس کے پاس بیٹھ گئے روز آتی ہے تو اپنے اندر کے تھاٹھے مارتے سمندر کو یہاں کی خاموشی اور سکون سے توڑنے کے لیے کیوں ہے نا وہ چاہتے ہوئے وہ ان کی بات کی نفی نہ کر سکتی اور اسے پتہ ہی نہ چلا کب اس کا سرس بات میں ہل گیا اس کے اقرار پر ایک بار پھر بابا جی مسکرائے تھے اتنی سے عمر میں تو نے بہت بڑا جوگ لے لیا پتر بھول کیوں نہیں جاتی اسے ان کی بات پر انبیہاش کی آنکھوں میں کرب اور تڑپ بیک وقت پیدا ہوئی تھی کیسے بھول جاؤں بابا جو سانسوں کے ساتھ چلتا اسے کیسے بھولوں مجھے تو اس کے ساتھ کی کوئی خواہش بھی نہیں ہے اب بس صرف اسے محسوس کرنا چاہتی ہوں قریب سے بہت دور ہے وہ میری دسترس سے ٹھیک ہا پوتر تونے عشق میں پانا نہیں ہوتا اور نہ پانے کی خواہش ہوتی ہے ایک تو بس کیا جاتا ہے بے انتہا اور مسلسل لیکن تو میرے ایک بات لکھ لے وہ تیرہ ہی ہے آج نہیں تو کل اسے تیرہ ہی ہونا ہے وہ آئے گا صرف تیرے لیے اس کے ساتھ وہ واپس ہوش میں آئی تھی پاس پڑا وہ فون مسلسل بچ رہا تھا اس نے کال اٹینڈ کی کہاں تھی اتنی دیر سے کال کرنا ہوں جی بس تیار ہو رہی تھی تو دیر ہو گئی اوکے میں بس پہنچ رہا ہوں اس کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا اس نے جلی سے سنہرے بال کیچر میں قید کیے اور ہونٹوں پر ہلکا سا گلوز لگا لیا کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہن کا دوپٹا سر پر اڑا اور آئینے میں اپنا حقس دیکھا ٹھیک کہا تھا بابا اپنے وہ میرا ہی تھا اسے میرے پاس کیانا تھا مگر مجھے اس کا ظاہر کبھی بھی نہیں چاہیے تھا میں تو اس کے باطن کی پیچھے مرتی تھی پھر یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا وہ دیا بھی تو مردہ دیا جس میں دل ہی نہیں آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو اس نے صاف کیا آنکھ سبحانہ اس نے کبھی بھی اپنے لئے نہیں چڑنا تھا اس نے تو خود کے لئے سبر کی سواری چڑنی تھی وہ جانتی تھی کہ سبر ایسی سواری ہے جو اپنی سوار کو گرنے نہیں دیتی نہ ہی کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں میں کچھ ہی دیر میں کہ اپنی تمام تہرانائیت کے ساتھ اس کے وجود کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی وہ بلڈنگ سے باہر آئی تو وہ ہیلک سے ٹیک لگائے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا ڈھاکہ چہرہ ہونے کے باوجود وہ بتا سکتا تھا کہ وہ کس قدر حسین لگ رہی ہے وہ لڑکی دن بدن اس کے دیروں دماغ پر کابز ہو رہی تھی مگر اسے محبت کرنا یا اسے محبت ماننا اس کے غرور و خود پسندی کو توڑنا ہوگا اور اس شخص کو خود سے اور اپنی اور میں غرور سے اتنی محبت تھی کہ اس محبت کے سامنے امبیہات کے لئے پھوٹے جذبات کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے وہ گاڑی کے دروازہ کھول کر بیٹھ چکی تھی لیکن وہ اب بھی باہر اکھڑا تھا دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ پلٹا اور پھر خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا ایک بار پھر سے دو لوگوں کا خاموش راستہ شروع ہو چکا تھا نماز عشق ہو پھر نماز نکاح ہو سجدہ شکر ہو میرا وعدہ ذکر ہوتی رہا انتصارہ سبی کے کمرے سے باہر نکلی تو اس نے بھی خد پڑنا شروع کیا خد پڑ کر اس نے ایک طرف رکھا اور مسکر آیا اسے یہ جان کر بلکل بھی برانہ ہی لگا کہ وہ اسے محبت نہیں کرتی دو لوگوں کا ساتھ زندگی گزارنے کے لئے محبت شرط تو نہیں ہوتی یہ سبی کا ذاتی خیال تھا دو لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی عزت اور ساتھ کا مان اور قدر بہت ہوتی ہے اور جہاں تک بات رہی ہے محبت کی جب ساتھ رہنا شروع کرو تو محبت ہو ہی جاتی ہے ابھی تو اس کے لئے یہ خوشی بہت تھی کہ اس نے اس کے علاوہ کسی کو اپنے ساتھ نہیں سوچا اسے انتظار تھا اس وقت ہے جب وہ اسے محبت کا اقرار کرے گی زکوان نے کھانا کھایا اور باہر لان میں آ گیا اس کا دل بہل بوجل اور اداس تھا وجہ کوئی اور نہیں یمامہ تھی اس کی بہن کیوں سے بات نہیں کر رہی تھی یہ بات اسے بہت پریشان کر رہی تھی وہ جب چکر لگا کر تھک گیا تو لان میں ایک طرف رکھی کرسی پر بیٹھ گیا اس نے کرسی کی پوش سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی میسہ کافی کی دو مگ لے کر باہر ہی آگئی دیکھا تو وہ کرسی کی پوش سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندے بیٹھا تھا میسہ اس کے پاس چلی گئی کافی ہوں تھینکیو اس نے مسکرہ کر اسے کافی کا مگ تھام لیا میسہ اپنا مگ لے کر اندر جانے ہی والی تھی جب اس نے اسے مخاطب کیا میسہ جی فرموڑی تھی اور اس نے جواب دیا تھا بیٹھو میرے پاس اس نے ایسے ہی ٹیک لگایا اسے اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا وہ پوپی جان اکیلی بیٹھ گیا اندر کوئی بات نہیں تمہاری پوپی جان بلکل بھی برا نہیں مانیں گی اگر تم اپنے شہر کے ساتھ بیٹھ ہوگی بلکہ انہیں خوشی ہی ہوگی آخر میں وہ زیرا شرارتی لہجے میں اسے کہہ رہا تھا میسہ ہلکا سا مسکرائی تھی اور اس کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی دونوں کے کافی کے بھاپ اڑاتے ہوئے مگ میز پر رکھے تھے میسہ میز پر پھڑے ہوئے کافی کے مکے موپر اپنی انگلی دائرے کی شکل میں گھماری تھی اور وہ اسے دیکھ رہا تھا کیا تھا وہ شخص کل تک کسی اور کی محبت کا دعویٰ کرنے والا آج اپنی بیوی کے لئے عرق جذبات محسوس کر رہا تھا جس سے وہ خود بھی انجان تھا اسے بس اسے دیکھ کر خوشی ہوتی تھی اس کے ناک کی نوز پین زکوان کو پاگل کر دیتی تھی اس کا دل چاہتا تھا وہ بس یک ٹک اس نوز پین والے چہرے کو دیکھے کسی خیال کی تحت اسے مخاطب کر لیا جی پوچھیں جب آپ سے کوئی بہت اپنا ناراض ہو جائے کسی بات پر اور آپ کو اپنی غلطی بھی نہ پتا ہو تو کیا کرنا چاہیے میسا نے اس کے سوال پر حیرت سے اس کی جانب دیکھا اسے بنانے کی کوشش کرنا چاہیے یا اسے کہنا چاہیے کہ میری غلطی بتاؤ کیا اس طرح کہنے سے وہ غلطی بتا دے گا ہاں بتا دے گا آپ کو پتہ یہ جو ہمارے بہت اپنے ہوتے ہیں یہ ہم سے کب ناراض ہوتے ہیں اس نے سوال پوچھ کے زکوان کی جانب دیکھا اور مگ سے کافی کا گھون پڑا نہیں اس نے انتہائی معصومنہ طریقے سے نفع میں سر ہلایا تب جو ہماری کسی حرکت سے انہیں بے انتہا تکلیف ہوئی ہو اتنی کہ وہ ان کے لئے برداشت کرنا مشکل ہو رہا اور جب کوئی بات برداشت سے باہر ہوتی ہے تو پھر انسان مو موڑنے والے دوراہے پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ چاہتے ہوئے بھی آپ سے بات نہیں کرتا کیونکہ اسے وہ آپ کی غلطی آپ کو دیکھ کر بڑی شدہ سے یاد آتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جا کر یہ ماما سے ایکسکیوز کرنا چاہیے اس نے یہ بات کرتے ہوئے بے اختیار اس کا گال کھینچا تھا کیونکہ وہ سارے گفتگو انتہائی معصومیوں سے سن رہا تھا اف یہ کیا ہے تمیز نہیں ہے تمہیں نہیں ہے اصل میں آپ اتنے آرام سے بیٹھے ہوئے بڑے کیوٹ لگ رہے تھے مجھے ورنہ تو ہر وقت غصے سے مو پھولا رہتا ہے وہ کہہ کر تیری سے اندر کو بھاگی تھی کہ کہیں دوبارہ سے پرانے موڈ میں واپس نہ آ جائے اس کے جانے کے بعد ذکوان مسکرہ تھا اور کافی پینے لگا تھا آج صبح سے اس گھر میں تیاریاں چل رہی تھی خوبصورت جوڑے مٹھائیاں پھل اور بھی بہت سے تھال تیار کروائے گئے تھے جس میں خوشک میوزات بھی شامل تھے تمام تھال باہر لاؤنج میں رکھے گئے تھے زہیب خان اپنی سٹیڈی سے باہر آئے اور ان ساری تیاریوں کا جائزہ لیا فودیل ابھی تک آفیس سے واپس نہ آیا تھا ہاں تو بھائی ساری تیاریوں مکمل ہیں نا دیکھنا کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہنے چاہیے جی خانزی ہر چیز مکمل ہے میں نے خود ساری چیزیں اپنی زیرین نگرانے مکمل کروائی ہیں ان کے ایک ملازم نے معدبانہ انداز میں ان سے کہا شاہ باش کری مجھے تم سے یہی امید تھی اب تم دیکھنا اور آج کا دن یاد رکھ لینا سردار عشمر خان کو جھٹکا ملنے والا ہے بہت بڑا جھٹکا جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا جی خانزی یہ فودیل ابھی آیا ہے نہیں کیا نہیں خانزی اب تک نہیں آئے ٹھیک ہے تم ہی سامان گاڑی میں رکھو اور باحفادت اس کے مقام تک پہنچا دو ٹھیک ہے بہت بہتر وہ کہہ کر گاڑی سامان میں رکھوانے چلا گیا جبکہ وہ وہیں کھڑے اگلا لاحی عمل دے کرنے لگے خان حویلی میں درار کے جانے اور جوہیب خان کے خط آنے کے بعد ایک سکوت کا عالم تھا وہ رونناک وہ چہل پہل کہیں غائب سی ہو گئی تھی ابھی بیدار جی اپنی کمرے میں تھے بی بی جان اور باقی عورتیں زران خانے میں پیر خان چھوٹے خان مردان خانے میں سبی یونیورسٹری ادھام آفیس اور مہجب اپنے کمرے میں تھا انتصار اب میسا کی طرف سے آنے کے بعد سو گئی تھی فیلحال وہ کچھ بھی ایسا نہیں سوچنا چاہتی تھی کیونکہ اس نے کافی حد تک خود کو دلاسہ دے لیا تھا کہ یہ کسی نے اس کے ساتھ انتہائی گھٹیاں مزاق کیا ہے لیکن وہ بے وقوف تھی جو یہ سمجھ رہی تھی اسے نہیں معلوم تھا اس کی یہ غلط فہمی آج ہی ختم ہو جائے گی گاڑی میں کافی در مکمل خاموشی رہی تو درار نے آگے بڑھ کر سیڈی پلئر آن کر دیا سیڈی پلئر آن کر دیا تو گاڑی کی پرسوس خاموشی میں خاموش گانا گونج اٹھا اتفاق سے دونوں کی صورتحال کے مطابق ہی گانے کے بولتے دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا خاموشیاں آواز ہیں تم سننے تو آؤ کبھی چھوک کر تمہیں کھل جائیں گی گھر ان کو بلاؤ کبھی بے قرار ہیں بات کرنے کو کہنے تو ان کو ذرا خاموشیاں تیری میری خاموشیاں درار نے ہاتھ آگے بڑھا کر سیڈی پلئر ہی آف کر دیا وہ فیصل محشل کے سامنے کھڑے تھے درار نے گاڑی پارک کی تو دونوں اندر کی جانب بڑھ گئے فیصل محشل سے ہو کر درار اسے دامنے کو لے کر گا اور پھر اسلامبار کے سارے چھوٹے بڑے مقامات اسے دکھانے کے بعد دونوں نے اس ٹھنڈ میں خوبصورت مقام پر چائے پیئے موسم بہت اچھا تھا تھنڈی ہوا موٹ پر خوشگوار تاثرات دے رہی تھی تم واقعی کا ویلی ہیلی سے باہر نہیں نکلی اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھا تھا نہیں بس ہیلی سے یونیورسٹی اور یونیورسٹی سے ہیلی اس کے علاوہ میں کبھی کہیں نہیں گئی ہاں یونیورسٹی کے ساتھ ایک درگاہ ہے وہاں میں اکثر یونیورسٹی کے بعد دعا مانگنے ہی جائے کرتی تھی بہت سکون ہوتا تھا وہاں وارڈ درگاہ وہ سر ادھر ادھر مارتے ہوئے بے انتہا ہیرس سے اسے پوچھا تھا اتنے میں ویٹر چاہے اور سنیکس رکھ کر چاہ چکا تھا وہ ہیرس سے اس کی جانے دیکھ رہی تھی ایکسکیوز می وہی فرفر انگریزی بولنے والے لبو لہجہ دورار ایک بار پھر جالیوں کے پار والے ہیولے میں چلا گیا جہاں سے اس نے وہ انگریزی بولنے والے پوچھ دیکھی تھی اور چہرہ دیکھنے کی خواہش نے سر اٹھایا تھا اس کی بات پر امبہاج کا مہرہ سے کھل گیا اس نے کن نظروں سے اسے دیکھا اس نے جیسے بات ختم کرنا چاہیی تھی اور حیرت کی بات تھی وہ بھی آگے سے کچھ نہ بولا تھا اس موضوع پر گفتگو یہ ہی ختم ہو گئی تھی اچھا ہی جلی سے فینش کریں اس کے بعد ہمیں ارسل کی طرف جانا ہے اس نے ہمیں ڈنر پر انوائٹ کیا ہے آپ پہلے بتا دیتے ہیں میں تھوڑا سا تیار ہو لیتی سوری میرے مائن میں نہیں رہا وہ کندے اچھکا کر بڑے نومل انداز نے بولا تھا لیکن بائی دے وئی آپ پریٹی اندیس ڈریس اینڈ شال اٹس سوٹس یو الوٹ آج تو لگ رہا تھا امبہاج کے لیے حیرتوں کا دن تھا پہلے بغیر کسی بات کے بحث ختم کر دی اور اب تعریف بھی کر رہا ہے لگتا ہے اس کی طبیعت خراب ہے آج اس نے دل میں سوچ جاتا صرف ورنہ اگر کہہ دیتی تو پھر تو وہ بہتر جانتی تھی کہ کیا ہو سکتا تھا اس کے ساتھ اچھ ایک بات تو بتاؤ کبھی تمہارا دل نہیں کرتا تھا گھومنے کو نہیں ایسا کچھ خاص تو نہیں میں حویلی میں خوش تھی اس لئے میرا دل نہیں کرتا تھا کہیں باہر جانے کو دورار کو اس سے باتیں کرنا اچھا لگ رہا تھا اگر اس کے بعد کوئی اور بات تھی ہی نہیں کرنے کے لئے ایک بار خاموشی پھر دونوں کے درمیان ہائل ہوئی تھی سنوے ہم سفر میرے مجھے تم سے یہ کہنا ہے مجھے تم سے محبت تھی مجھے تم سے محبت ہے میرے دن رات میں تم ہو میری ہر بات میں تم ہو